وزیراعظم نے اسلام آباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیئرمن رمیز راجہ سے ملاقات کے دوران اسلام آباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کی اصولی منظوری دے دی ہے وزیراعظم کے دفتر کے جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے چیرمن پی سی بی رمیز راجہ نے ملاقات کی بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے سیزن اور کرکٹ کے مجموعی دھانچے پر تباتلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کے دفتر نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے اسلامباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کی اصولی منظوری دی اور چیرمن پی سی بی کو ہتاعت کی کہ سٹیڈیم کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں چیرمن پی سی بی رمیز راجہ نے وزیراعظم کو سٹیڈیم کی تعمیر دو ہزار پچیس تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی خیال رہے کہ پاکستان کے سابق کپتان رمیز راجہ روان برس ستمبر میں بلا مقابلہ پی سی بی کے چیرمن منتخب ہو گئے تھے چیرمن منتخب ہونے کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کرکٹ کو میدان کے اندر اور باہر دونوں مقامات پر مضبوط کریں گے اور پروان چڑھائیں گے رمیز راجہ کو پی سی بی کا چیرمن پی سی بی کے پیٹرن انچیف وزیراعظم عمران خان نے نام زید کیا تھا